موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا مام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ناظرین الحمدللہ ہم لوگ رمضان اور مبارک کے مہینے میں داخل ہو چکے جو بابرکت مہینہ ہے جو رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ آ گیا ہر طرف رحمت کی باری شروع ہو گئی خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پوری طرح تیار ہے جنہوں نے اس مہینے میں اپنی اخروی زندگی کو بنانے اور دنیوی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے مکمل تیاری کر لی ہے ایسے لوگ خوش نصیب ہے مبارک بادی کے مستحق ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خیر کے کام اس مہینے میں انجام دے اور ہر برائی سے ہم لوگ رکے رہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ میں اور آپ اس سے بھر فر فائدہ اٹھائیں گے مکمل روزے رکھیں گے اور مکمل عبادتیں کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ اب رمضان میں ہر روز رمضان کے متعلق کچھ نہ کچھ باتیں دیکھیں گے چاہے وہ روزے کے تعلق سے ہو قرآن کے تعلق سے ہو تراویح کے تعلق سے ہو یا جس کسی بھی رمضان ہی سے متعلق مسائل کو انشاءاللہ مکمل تیز دن تک ہم لوگ دیکھیں گے ناظرین رمضان اللہ بارک کا مہینہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے ایک رحمت ہے ایک نعمت ہے لہذا ہمیں ہر خیر کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے برائی کے کام میں پیچھے رکھنا چاہیے اور اللہ رب العالمین جس طرح سے رمضان و مبارک کے لیے تیاریاں کرتا ہے مجھے اور آپ کو اپنے لیے تیاری کرنی ہے اللہ تعالیٰ کیا تیاری کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانا اول لیلت من شہر رموان سفیدت الشیاطین کہ جب رمضان کی پہلی رات آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے شیاطین جنات کو جو سرکش شیاطین اور جنات ہے اللہ رب العالمین ان کو قید کر لیتا ہے دیکھئے رمضان کے لیے خود اللہ رب العالمین تیاری کر رہا ہے سوچئے کتنا بہبرکت مہینہ ہے کتنا عظیم مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے تیاریہ کر رہا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ جتنے سرکش شیاطین اور جنات ہیں اللہ رب العالمین ان کو قید کر دیتا ہے جہنم کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بن کر دیتا ہے جنت کے دروازوں کو اللہ رب العالمین کھول دیتا ہے اور ایسا نہیں کہ ایک دو کھولتا ہے بلکہ سارے کے سارے دروازے کھولے ہوتے ہیں فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ اللہ کی نبی نے کہا اس میں سے کوئی دروازہ بن نہیں ہوتا اور ساتھی ساتھ ایک منادی کرنے والا ایک پکارنے والا پکارتا ہے مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف بلاتا ہے یا باغی الخیر اقبل اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ خیر کرتے رہے ہر چیز میں خیر تلاش کر ہر معاملے کے ساتھ خیر کر اور شر کے کرنے والے تو رک جا تو پیچھے رہ جا تو شر میں آگے نہ بڑھ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین اس بابرکت ماہ کی تیاری کر رہا ہے میں اور آپ بھی اپنے لیے اس مہینے میں تیاری کریں اور اس میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو طبرانی میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عمر بھر نیکیاں کرتے رہو اللہ رب العالمین کی رحمت و عطا کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہو تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت اور جو ہے اس کی نعمتوں کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہے کیونکہ میرے اور آپ کے اعمال ہی آخرت میں کام آنے والے ہیں دنیا عمر ہماری تھوڑی سی ہے جانے کا وقت قریب ہے اللہ رب العالمین کے پاس لہذا مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ اگلے رمضان تک میں اور آپ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اگلے رمضان سے ہم فائدہ اٹھا پائیں گے یا نہیں اٹھا پائیں گے لہذا اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان کا سمجھے اس میں قرآن کی تلاوت اللہ رب العالمین کی تسبیح تکبیر تحلیل کریں دعا کریں صدقات کریں اچھائی کا حکم دیں برائی سے روکیں لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دیں لوگوں کے لئے نفع بخش بنیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناسی انفعہم للناس کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کے لئے فائدہ مند ہو اپنے دلوں کی اصلاح کریں اپنے زبانوں کی اصلاح کریں اپنے آگا و جوارح کی اصلاح کریں ہر اعتبار سے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین سے معافی طلب کریں توبہ کریں سچی توبہ کریں تم اللہ کے سامنے سچی پکی خالص توبہ کرو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا لہذا یہ وقت ہے توبہ کا یہ وقت ہے اللہ رب العالمین سے مانگنے کا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم مانگے سچی پکی توبہ کریں کیونکہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہ اس سے خوف کھاتے ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جو گنہگار ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو اور میں آپ کو بتاؤ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو جو گناہ انسان نے کیے ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے اللہ تعالی نے کہا اللہ رب العالمین سے سچی پکی توبہ کرے ایمان لائے اور نیک کام کریں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں بدل دے گا اگر ہم اس رمضان مبارک کو بابرکت سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھائیں گے ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے نیک اعمال انجام دیں گے تو ہمارے جو گناہ ہے اللہ رب العالمین ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اور اسی طرح جو منادی لگانے والا منادی لگا رہا ہے ہم سے کہہ رہا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر اس کی بات ہم سنیں نیکیوں میں آگے بڑے برائیوں میں پیچھے رہے اور ایک آخری بات اس بارے میں وہ یہ کہ ہمارا رمضان یہ بازاروں میں نہ کھو جائے یہ بازاروں میں گم نہ ہو جائے جس طرح ہر سال رمضان میں ہوتا ہے ایک مومن ایک مسلمان جو اس مہینے کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے وہ صرف ضرورت بھر بازار میں جاتا ہے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی لیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ روئے زمین پر سب سے بری جگہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلادی الاللہ مساجدوہا و ابغد البلادی الاللہ اسواقوہا اس روئے زمین پر مسجد سب سے اچھی جگہ ہے اور بازار سب سے بری جگہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِشًا وَلَا سَخَّابًا فِي الْأَسْوَاخِ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ تھے کہ آپ کبھی فحشگو نہیں کرتے تھے آپ بد کلامی نہیں کرتے تھے آپ بازاروں میں شورو غل نہیں کرتے تھے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو برے اخلاق میں سے گنایا کہ ایک انسان بازاروں میں جائے زیادہ تر بازاروں میں رہے لوگوں سے مہا چیخ چیخ کر کے باتیں کریں اس طرح کے معاملات جو لوگ کرتے ہیں حضرت عائشہ نے اس کو بد اخلاقی میں شمار کیا ہے لہذا ناظرین میں اور آپ ہوشک ناکون نے یہ جو بابرکت مہینہ ملا ہے اس میں مکمل جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اس کو راضی کر کے اپنے آپ کی مغفرت کروانے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفق اتا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں